امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر آفیس سے ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگ کے لئے بہت ساری دعاوں کے ساتھ میں آپ کی بینزبان لیلہ حاضر ہوں اپنے چینل ہر مشکل کے حل میں میبرز آج میں آپ لوگوں کے لئے جو ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی زبردست ہے اور اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کو بہت ساری کامیابی ہیں جو ہیں وہ ضرور ملے گی ٹھیک ہے تو پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں جو لوگ فرسٹ ہیں میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے ساتھ بیل کا نشان ہے اسے ضرور پریس کریں تاکہ میری جیسے ہی کوئی ویڈیو نئی اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو آپ کی موبائل کی آپ کی موبائل کی سکرین پر مل جائے ٹھیک ہے تو تو ویبرز آج کا جو عمل ہے تو جو عمل آج میں آپ لوگوں کے لئے لائی ہوں وہ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو جب آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں جیسے آپ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے فلاں وظیفہ کیا ہم تھک گئے وظیفے کر کر کے ہم نے وہ کیا ہم نے یہ عمل بھی کیا ہم نے وہ عمل کیا تو کوئی کامیابی نہیں ملتی کیا وجہ ہے یہ ہے وہ ہے اس طرح کی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں تو صرف میرے کہنے پہ صرف میرے کہنے پہ اگر آپ آج کا جو میں آپ لوگوں کو طریقہ بتانے جا رہی ہوں اس پر عمل کر لیں تو پھر آپ خود خود دیکھئے گا اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے ٹھیک ہے تو میرے کہنے پہ ایک بار ضرور یہ کر کے دیکھیں لیکن بغیر شک کے کرنا اللہ پہ یقین رکھ کے کیجئے تاکہ آپ کو فائدہ بھی ہو ٹھیک ہے تو میرے کہنے پہ ایک بار ضرور کر کے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کوئی وظیفہ نہ کریں ٹھیک ہے آپ نے کوئی نیا عمل شروع کرنا ہے کوئی نیا وظیفہ کرنا ہے اگر آپ کر رہے ہیں وہ تو آپ جاری رکھیں ان کے لئے میں آپ کو منع نہیں کرتی ہوں لیکن جب آپ ایک مقصد کے لئے نیا وظیفہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اس کو شروع کرنے سے پہلے کچھ دن صرف کم از کم آپ پندرہ دن لے لیں پندرہ دن یعنی کہ دو ہفتوں کے لئے آپ صرف یہ عمل کر کے دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ جا کے وظیفہ شروع کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کو کامیابی ملتی ہے یا نہیں ملتی سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے تیسرے کلمہ کی تیسرا جو کلمہ ہے اس کی کسرت کرنی ہے زیادہ سے زیادہ تیسرا کلمہ پڑھیں آپ اس طرح کر لیں کہ پانچ نمازوں کے ساتھ ایک ایک تسبیح پڑھ لیا کریں یعنی ایک دن میں آپ کی تندات پانچ سو ہو جائے گی روزانہ پانچ سو بار تیسرا کلمہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح تیسرے کلمہ کی ضرور پڑھیں اس کے ساتھ تیسرے کلمہ کے ساتھ آپ کو میں کہتی ہوں کہ آپ نے استغفار کی قصد کرنی ہے آپ استغفار کا ایک کلمہ جو آپ کو ایزی لگتا ہے پڑھنا وہ لے لیں اس کا ورد شروع کر دیں اب دو ہزار بار آپ روزانہ استغفار پڑھیں گے ایک جگہ بیٹھ کے آرام سے پڑھنا ہے آپ نے چل پھر کے نہیں پڑھنا ایک جگہ ٹائم فکس کر لیں آپ اس ٹائم پر دو ہزار بار استغفار کی قصد کریں اگر بہتر ہوگا رات کو سونے سے پہلے اور عشاء کی نماز کے بعد جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کسی سے بات بھی نہیں کرنی آپ سونے لگے ہیں تو اس ٹائم پر وضو کر لیں اور وضو کرنے کے بعد دو ہزار بار روزانہ یعنی دو ہفتے تک آپ نے استغفار کو روزانہ دو ہزار مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے استغفار کا کوئی بھی کلمہ جو آپ ایزی لی پڑھ سکتے ہیں پھر وہی آپ روزانہ پڑھیں ٹھیک ہے یہ دوسرا عمل ہو گیا ایک آپ کو میں کہتی ہوں پانچ وقت کی نماز کی پبندی وہ تو ضروری ہی ہے وہ تو ہر حال میں ضروری ہے کہ آپ نے پڑھنے ہی پڑھنی ہے ٹھیک ہے وہ آپ لازمی اپنی بقائدگی پیدا کیجئے ازان ہوتے ساتھی نماز ادا کر لیں اور دوسرا دو عمل میں نے آپ کو بتا دی ہے تیسرا آپ نے دروش شریف دروش شریف کی تعداد بھی فکس نہ کریں تو بہتر ہے ورنہ اسی طرح سے کر لیں کہ اگر آپ فکس کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ روزانہ دروش شریف کی تسبیح جو ہے ہر نماز کے ساتھ ایک پڑھ لیا کریں اس طرح سے تیسرا کلمہ اور دروش شریف جو ہے وہ آپ پانچ نمازوں کے ساتھ رزانہ ایک تسبیح پڑھیں گے یعنی کہ پانچ ایک دن میں پانچ تسبیح ہو جائیں گی اس طرح سے آپ کو عادت بن جائے گی پھر آپ آہستہ آہستہ خود بخود زیادہ سے زیادہ پڑھنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے یہ عمل ہیں تین عمل میں نے آپ کو بتایا تیسرے کلمہ کی کسرت استغفار کی کسرت یعنی کہ تعداد بھی بتا دی اور دروش شریف کی کسرت یہ تین عمل جو ہیں صرف میرے کہنے پہ پندرہ دن لگا تار کر لیں اس کے بعد چھوڑنے نہیں ہیں اس عمل کو دو ہفتے تک جاری رکھیں پندرہ دن تک جاری رکھیں اس کے بعد آپ کوئی وظیفہ شروع کریں پھر آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کو کامیابی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ ایک دفعہ میرے کہنے پہ کر کے دیکھیں اور پران پاک کی تلاوت ضرور کریں روزانہ کریں چاہے ایک پیج اس کا پڑھ لیں اور وضو میں رہیں کوشش کریں کہ آپ ہر وقت وضو میں رہا کریں اور جو لڑکیاں یہ پوچھتی ہیں کہ ہمارے چہرے پر نور لانے کے لئے کوئی عمل بتا دیں خوبصورتی لانے کے لئے کوئی عمل بتا دیں تو اگر آپ ہر وقت وضو میں رہیں گی اور زیادہ سے زیادہ دروشی پڑھیں گی تو پھر آپ اپنا چہرہ خود دیکھیں گی کہ کتنا چمک نہ شروع ہو گیا ٹھیک ہے کسی اور عمل کی ضرورتی نہیں صرف وضو میں رہیں اور دروشی پڑھیں انشاءاللہ چہرہ بھی نور و نور ہو جائے گا تو یہ تھے آج کی عمل ان کو کرنے کے بعد اور ایک ہاں میں بھول گئی کہ بہتر ہے کہ صدقہ حیرات ضرور کیجئے صدقہ حیرات بھی ہماری بہت ساری مصیبتوں کو پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے تو وہ ضرور کریں ٹھیک ہے جتنی آپ کی طاقت ہے جتنی آپ کی توفیق ہے آپ صدقہ ضرور کرتے رہیں اور یہ عمل لگاتار پندرہ دن ضرور کریں اس کے بعد کوئی وظیفہ شروع کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی تو یہاں پہ میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی انشاءاللہ تعالی میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھئے مجھے اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیں فی مان اللہ